بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں اسلام علیکم ایم کلنیکل جائٹیشن آئیشہ ناصر اور ایمار کتھولیسٹک ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پندرہ دنوں میں پانچ کلو وزن کیسے کم کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں ایک چیز لیے کرتی چلوں کہ پندرہ دنوں میں پانچ کلو وزن کم کرنا کوئی ہلتی چیز نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ہم تنگ آ جاتے ہیں اپنی ڈائیٹ کر کر کے موٹیویشن کم ہو رہی ہوتی ہے ہمارا دل کرتا ہے یہ جو اتنی کانٹیوز ایفرٹ ہم کر رہے ہیں بس یہ ایک ہی دفعہ ختم ہو اور ہم اپنا ایک ہی دفعہ ویٹ لاز کر لیں تو اس کیس میں آپ یہ ڈائیٹ پین کر سکتے ہیں اگر آپ کی انرجی لیول لو نہیں رہتی ہے آپ کا بی پی لو نہیں رہتا ہے یا آپ کو شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ ڈائیٹ پین آپ کے لیے سیف ہے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کو پندرہ دن سے زیادہ نہیں کرنا پندرہ دن کے بعد یہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس دے گا یہ کوئی بہت ہیلڈی ڈائیٹ پین نہیں ہے جیسے میں نے منشن کیا ہے کہ پندرہ دنوں میں پانچ کلو وزن کم کرنا ہیلڈی چیز نہیں ہے تو یہ کوئی بہت ہیلڈی ڈائیٹ پین نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو پندرہ دن تک کرتے ہیں تو یہ ڈائیٹ پین سیف ہے آپ کے لیے پری بریک فاست سے میں شروع کر رہی ہوں پری بریک فاست ہوگا آدھا چائے کے چمچ سفید زیرہ رات کو ایک کپ پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے اگر آپ کو زیرہ سوٹ نہیں کرتا تو آپ نے نیم گرم پانی کے اندر ہسپے زائی کا لیمن سکویز کر کے پینا ہے اگر آپ کو دونوں چیزیں سوٹ نہیں کرتی تو آپ نے نیم گرم پانی کے دو گلاس پی لینے ہیں ناشتہ ہوگا آٹھ سے نو بجے کے درمیان اس میں فرسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ ایک سیپ اور اس کے ساتھ ہینڈ فل آف مکس نٹس لے لیں ہینڈ فل کا مطلب ایسے ہے ایک مٹھی میں جتنے نٹس آتے ہیں وہ لینے ہیں ایسے مٹھی بھر کے نہیں لے لینی تو ہینڈ فل آف مکس نٹس اور ایک سیپ کا استعمال کر لیں یا ایک ابلہ انڈا اور ایک کپ گرین ٹی کا استعمال کر لیں جیسا کہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ کبھی بھی گرین ٹی کو میل کے ساتھ استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ نیوٹرینز کے اپس آپشن روکتی ہے اس کیسے پہ ہم گرین ٹی کو انڈے کے ساتھ ہی استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہنگر سپریس رہے میں آپ کو پہلی بتا چکی ہوں کہ یہ ڈائٹ پلان کوئی بہت ہلدی نہیں ہے مارڈریٹ ڈائٹ پلان ہے نہ تو یہ انہیلڈی اور نہ یہ کوئی بہت ہلڈی ہے تو آپ گرین ٹی کو انڈے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں فرسٹ آپشن ایک سیپ ساتھ میں ہینڈ فل آف میکس نارٹ سیکر آپشن ایک کپ گرین ٹی اور اس کے ساتھ ایک ابلانڈا گیارہ بجے کے قریب آپ نے دو کھانے کے چمچ اسپگول دو گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ لینا ہے ایک گلاس نیم گرم پانی میں دو کھانے کے چمچ اسپگول دال کے وہ پینہ اوش کے اوپر سے ایک گلاس پانی اور پی لینا ہے دوپہر کا کھانا ہوگا تقریباً ایک بجے کے قریب جس میں ایک کپ کچھی سبجیوں کا سلات اور اس کے ساتھ آپ نے دو سو گرام گرل چکن یا فش یا باربی کیو یا تکہ لے لینا ہے شام کو پانچ بجے کے قریب آپ نے ایک پھل کھانا ہے جیسے کہ سیپ ہو جائے امرود ہو جائے اور ان جو جائے درمیانے سائز کا کوئی ایک پھل کھا لینا ہے پورا واتر میلن نہیں کھا لینا تو درمیانے سائز کا کوئی ایک پھل کھا لیں کیلہ آم اور انگور بنے اس کے علاوہ جو پھل آپ کھانا چاہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں رات کا کھانا ہوگا کچھی سبجیوں کا سلات اور گھر کے بنے دو چکن کے کباب آپ اس میں دال شامل کر سکتے ہیں شامی کباب بنا سکتے ہیں گھر کے بنے دو چکن کے کباب اگر چکن کے کباب نہیں لینے تو آپ یخنی کا استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین بوٹیوں کے یخنی اس کے اندر آپ شملہ میرچ آئیٹ کر سکتے ہیں بند کو بھی آئیٹ کر سکتے ہیں آدھی گاجر آئیٹ کر سکتے ہیں حسبز آئی کا مسالہ زیادہ آئیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کیس میں آپ کنوہ کا استعمال کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ کنوہ پانی میں سوک کر کے رکھتے ہیں تقریبا دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو یخنی کے اندر ہی پکا لینا ہے اگر تینوں چیزیں آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ جس ایک کپ سالات اور ساتھ ایک کبلا انڈا استعمال کر لیں سونے سے پہلے ایک کپ گھرین ٹی کا استعمال کر کے سونے ہیں اس سب کے ساتھ دن میں 40 منٹس ایکسرسائز کرنی ہے بہت کوئی یہ نہیں کہ بہت زیادہ ویڈ ٹریننگ شروع کر دینی ہے یا بہت ساتھ کوئی کارڈیو کر دین ہے 40 منٹس کی واک لیکن اس پیٹ پہ کیا ہارٹویٹ تیز ہو اس چہل قدمی نہیں کرنی برسک واک کرنی ہے اس کے ساتھ پانی کا استعمال پورے دن میں 10 سے 12 کلاس کرنا ہے اور پانی نیم گرم کر کے پینا ہے تھنڈا پانی یا even room temperature والا پانی بھی نہیں پینا پانی کا استعمال نیم گرم کر کے پینا ہے سٹریس اپنا ہو سکے منیج کریں نیند اپنی پوری کریں موٹیویٹڈ رہیں پوزیٹیو رہیں تو آپ وزن اپنا کم کر سکتے ہیں بغیر ضرورت کے کسی دوائی کا استعمال ہو سکے تو بغیر ضرورت کے کوئی دوائی استعمال نہ کریں اور جو لوگ انٹی بارٹیکس کا استعمال کر رہے ہیں یا کسی بھی میڈیکیشن پہ ہیں ان کو یہ ڈائیٹ پین ویسے رسپانڈ نہیں کرنے والا جیسے ایک عام بندے کو رسپانڈ کرنے والا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اگر آپ کی میڈیکل ہسٹری نہیں ہے تو یہ ڈائیٹ پین آپ کو بہتر طریقے سے رسپانڈ کرے گا پندرہ دن سے زیادہ اس کو فالو نہیں کرنا ورنہ یہ آپ کو سائیڈ افیکٹس دے گا شکریہ